اس سے پہلے کہ کرکٹ کا حال پاکستان ہاکی جیسا ہو جائیں احمد وسیم شاداب خان اور افتخار احمد ان کو تو رات کی فلائٹ سے پاکستان بیجنا چاہیے تھا چھتیس بولوں پہ چالیس رنز اور چھے وکٹس انہینس تھی پاکستان کی افتخار احمد چاچا صاحب اللہ کا واسطہ اب پاکستانیوں کی جان چھوڑو آئی سی سی ورلڈ ٹی ٹونٹی میں پاکستان کو ایک اور شکست اور اس بار کی شکست پہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ میچ انڈیا نے نہیں جیتا بلکہ پاکستان نے ہارا ہوا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا کیونکہ پاکستان نے اب ہارنے کی ٹان لی ہے پاکستانی پلیئرز نے قسم کہہ یہ کہ ہم نے ہر صورت ہار نہ ہو چاہے جتنا بھی آسان ٹارگٹ ہو ہم نے میچ جیتنا ہی نہیں ہے کیونکہ ایک سو بیس رنز کا ٹارگٹ وین ٹونٹی بول پہ جسٹ وین ٹونٹی رنز آپ نے بنانے ہے اور وہ بھی آپ سے نہیں ہو پائیں میچ سمری پہ نظر ڈالنے سے پہلے میں یہاں پہ ایک ریکویسٹ کروں گا پاکستان کرکٹ بارڈ کے چیئرمین محسن نقوی صاحب سے اور پاکستان کے دیگر جتنے بھی با اختیار لوگ ہیں ان سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ بہت ہو چکا اب یہاں پہ فول سٹاپ لگنا چاہیے اینف ایز اینف اس سے پہلے کہ پاکستان کرکٹ بلکل ختم ہو جائے اس سے پہلے کہ پاکستان کرکٹ کا حال فوٹبال جیسا ہو جائے اس سے پہلے کہ کرکٹ کا حال پاکستان ہاکی جیسا ہو جائے اور اس سے پہلے کہ پاکستانی عوام کرکٹ دیکھنا ہی چھوڑ دیں اس سے پہلے کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کا استقبال انڈوں سے ہو اور اس سے پہلے کہ پاکستانی عوام پاکستانی پلیئرز کو جھوٹے مارنا شروع کر دیں اب کچھ کرنا ہوگا اب یہ جو نمونے آپ نے بیجے ہوئے ہیں ورڈ کپ کے لیے یہ تو ڈیزور بھی نہیں کرتے کہ یہ جا کے ورڈ کپ کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں سے اٹھا کے آپ نے ٹیم میں لگا دیا ہے اور اب ان کی پرفامیس ایک سے ایک بڑھ کے تیس مارخہ اس وقت ٹیم میں بیٹا ہوا ہے لیکن پرفامیس ان سے ہو نہیں رہی ایک میچ جو پاکستان کے گرفت میں تھا چالیس اوورز کا ایک میچ جس میں پینتیس سے چھتیس اوور تک وہ میچ پاکستان کے پاس تھا مطلب آل موسٹ پاکستان ون کر چکا تھا اور یہاں پہ آپ یہ کہلے کہ یہ میچ آپ کو پلیٹ میں نہیں بلکہ ایک پاکٹ میں رکھا ہوا آپ کا میچ تھا اور وہ بھی آپ ہار گئے پاکستان نے دس اوورز میں ففٹی سیون رنز بنائے تھے صرف ایک وکٹ پہ پیچھے آپ کے پاس دس اوور باقی تھے اور آپ کے پاس سیکسٹی تری رنز تھے اور نو وکٹ آپ کے پاس باقی تھی آل موسٹ اور رن آب بول آپ کو چیس کرنا تھا لیکن وہ بھی آپ سے نہیں ہو پایا اور یہاں پہ اگر ہم بات کریں بابر آزم صاحب کی بعد میں آتے ہیں اماد وسیم اور افتخار اور شاداب پہ بات کرتے ہیں لیکن یہاں پہ بابر آزم صاحب پہ بات کرنا بھی ضروری ہے کینگ بابر آزم صاحب یار آج تو آپ کا میچ تھا آج تو آپ کو کڑا ہونا تھا آج تو کوئی سٹرائک ریڈ کا مسئلہ نہیں تھا آج آپ چالیس گندوں پہ چالیس رنز بناتے پچاس پہ پچاس بناتے کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن جب کڑا ہونا ہوتا ہے تب آپ کڑے نہیں ہوتے جب تیز کھیلنا ہوتا ہو تب آپ کڑے ہو جاتے ہیں سلو کھیلتے کھیلتے یار اپنی پرفارمس دے دیکھو کمپیریزن ہم کرنے لگ جاتے ہیں ویراد کولی سے بابر آزم صاحب جن ٹیموں کے اگینسٹ آپ نے رنز بنائے ہوئے ہیں ان ٹیموں کے خلاف اراد کولی کیلتا ہی نہیں ہے وہ ایک بڑا پلیئر نہیں ایک بڑا پرفارمر بھی ہے بڑے میچوں میں بڑا پرفارم کرتا ہے وہ اور اگر دیگر پلیئر پہ ہم نظر ڈالیں تو ایک سے ایک بڑھ کر نمون آئے وہ تیس مارخان جو یہاں ٹی وی پہ بیٹھ کے بڑے بڑے تفسرے کر رہے ہوتے تھے احمد وسیم صاحب یار ٹوینٹی تری بالز آپ کیل رہے ہیں اور جس ففٹین رن آپ نے بنائے ہوئے یہاں ٹی وی پہ بیٹھ کے تیس مارخان بڑی بڑی باتیں کرنے والے کنی ایسا ہوتا ہے جی ایسے کیلنا ہوتا ہے یہاں پہ یہ کرنا تھا وہاں پہ وہ کرنا تھا وہ تیس مارخان جب پی اے سیل میں کیلنے لگا یار پی اے سیل کی بیس پہ آپ ٹیم بناوگے تو پھر یہی ریزلٹ ہوگا کہیں بھی یہ سیلیکشن لیگ کرکٹ پہ نہیں ہوتی بات لمبی ہو جائے گی میں سیمپل سے دو اگزامپل دوں گا ایک یہ کہ آئی پی ایل میں انڈین پریمیر لیگ میں ویسٹ انڈیز کے جو نارائن ہے وہ پلئر آف تی ٹورنمیٹ رہے لے لیکن ان کو ویسٹ انڈیز کی ٹیم میں سیلیکٹ نہیں کیا گیا اور وہاں پہ ہارتک پانڈیا اور روہت شرما جیسے کلاری بلکل آوٹ آف فارم رہے جن سے رنزی نہیں ہو پایا لیکن ان کو سیلیکٹ کر لیا گیا کیونکہ لیگ کرکٹ ایک ڈیفرنٹ کرکٹ ہوتی ہے اور یہاں پہ ہم نے اماد وسیم کو بس وہاں پر فارم کیا تو آئے منت ترلے کرنے لگے کہ یار آپ آ جاؤ اور صرف آپ نہیں آؤ بلکہ اپنے اڑوز پڑو سے دو چار پلئر بھی لے کر آؤ بس یہاں پہ جس کو اختیار مل جاتا ہے جس کے پاس پاور آ جاتا ہے تو پھر بس اس کی منمانی ہو جاتی ہے پھر اس کی مرضی جو کرے وہ تیس مار خان جب یہاں پہ اب کیلنے لگا تو یار آل موسٹ آپ کو رن اپ بول کرنے ہے چھتیس بولوں پہ چالیس رنز یقین مانے اب بھی یقین نہیں ہو رہا ایک خواب سا ڈراؤنا خواب لگنے لگتا ہے جب یہ بات اب بھی یاد آتی ہے کہ یار چھتیس بولوں پہ چالیس رنز اور چھے وکٹس انہینس تھی پاکستان کی اور آخری کے ساتھ ورز میں فورٹی ٹو بولز میں صرف دو چھوکے لگے ہیں پاکستان کے صرف دو چھوکے یہاں چکوں کی بات نہیں ہو رہی اور وہ دو چھوکے بھی نسیم شاہ نے لگائے ہیں مطلب یہ ہے کہ پاکستانی بیٹسمن اس وقت رزوان بھی کہل رہا تھا احمد وسیم سے شاداب خان سے افتخار واجی و افتیمینیا افتخار احمد چاچا صاحب اللہ کا واسطہ اب پاکستانیوں کی جان چھوڑو اب بہت ہو گیا ہے اور یہاں پہ اگر احمد وسیم آؤٹ ہو جاتا تو شاید پاکستان یہ میں جیت بھی جاتا بلکہ میں کنفرم کہہ سکتا ہوں کہ اس کے بعد جس طرح آخری ورز میں نسیم شاہ کے لے اگر اس سے ایک دو ور پہلے وہ آتے اور اس طرح ایک دو چھوکے اس رپ لگانے تھے اور آپ سے وہ دو چھوکے نہیں لگ پائے چھکے لگانا تو دور کی بات ہے اور ان تین پلیئرز کو احمد وسیم شاداب خان اور افتخار احمد ان کو تو رات کی فلائٹ سے پاکستان بھیجنا چاہیے تھا اور یہ جو پاکستانی کرکٹ ٹیم ہے میں سارے پلیئرز کی بات کر رہا ہوں محسن نکوی صاحب ان پہ فائن لگا دو اور فائن تو کیا ان پہ بین لگا دو کرکٹ سے ان کی سٹوری ختم کر دو تب جا کے شاید پاکستانی کرکٹ اچھی طرف جائے اور پھر وہی پاکستانی کرکٹ اب یقین مانو اس سچویشن پہ لوگ پہنچ آئے ہیں کہ اگر ٹی وی میں کئی گین اور بیٹ نظر آ جائے تو شاید پاکستانی وہ دیکھنا بھی چھوڑ دے کہ یار یہ چینل ہی چینج کر دو چھوڑ دو گولی مارو ان کو اب جب ایسے نامونے ہوں گے اور ایسی پرفارمنس ہوگی تو پھر تو یہی ہونا ہی ہے یقین مانے کہ جب ایک سو بیس کا ٹارگٹ ملا اور یہ چیس کرنے آئے تو ہمیں لگا کہ شاید وہ جو یو ایسے کے اگینسٹ ہمیں زخم ملیتے ان زخموں کی مرہم پٹی اب ہونے جا رہی ہے لیکن ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ نامونے ان زخموں پہ نمک چھڑکائیں گے پاکستانی اگر بیٹنگ کے ہم بات کریں تو بابر آزم ٹک نہ سکے اور بابر آزم کا وہ شاٹ عجیب سی بات ہے جس طرح کوئی پریکٹس کر رہا ہو کسی کو سلپ میں کیج دے رہا ہو اور ان کا کیج دے کے چاچا آپ ذرا دیکھئے کہ کیج کس طرح آپ پکڑتے ہوتے ہیں یہ اگر چاچا ہوتا تو بس پیچھے ہو کے مو بنا کے آگے ہاتھ پھیلا کے بس انتظار کر رہا ہوتا کہ گین آتی ہے میرے ہاتھ میں کی نہیں آتی اور جو کیجز چوڑے ہیں چاچا تو ماشاءاللہ آج کل بیٹنگ تو اس سے ہوا نہیں رہی یار چکے تو چوڑے ایک چوکہ بھی نہیں لگا افتخار نے ایک چوکہ نہیں لگا اماد وسیم سے ایک چوکہ نہیں لگا شداب خان سے آخری سات ورز میں کوئی بھی بیٹس مین چوکہ نہیں لگا پایا چکہ تو دور کی بات اب آؤ واپس لیکن آنے سے پہلے اور اللہ نہ کر ایسا ہو کہ آپ کا استقبال جوتوں اور انڈوں سے ہو لیکن اب جلدی واپس آؤ یہ ٹینشن ختم کرو ہم باقی ورڈ کپ ہو رہا ہے باقی ٹیمیں کہل رہی ہے ان کو بھی دیکھیں تھوڑا سا انجائے ہم بھی کر لے کیونکہ آپ نے تو اس قابل چھوڑا ہی نہیں ہے آپ نے تو سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا آپ نے تو آنکھ ملانے کے قابل نہیں چھوڑا اور کرکٹ کو فینش کرنا ہے جس طرح پاکستانی فینشر ہے افتخار احمد پہلے ہم سوچ رہے تھے کہ صرف افتخار احمد نہیں فینش کرنا ہے لیکن اب ساروں نے برباد گلستہ کرنے کو ایک ہی اللو کافی تھا ہر شاخ پہ اللو بیٹا ہے انجام گلستہ کیا ہوگا یہاں پہ تو اب سارے ہی پاکستانی کرکٹ کو برباد کرنے پہ تلے ہوئے اب ساروں نے پاکستانیوں کو زلیل اور رسوہ کرنا یہ اور پاکستانی فینس کا دل اتنا زیادہ توڑا پاکستانیوں کا سپیشلی پاکستان ورسز انڈیا میج جو ہو وہ پھر کرکٹ لور سریپ نہیں دیکھتے کرکٹ فینس نہیں دیکھتے وہ پورا پاکستان دیکھتا ہے پوری دنیا دیکھتی ہے اور اس میں سارے پاکستانی انوالب ہوتے ہیں وہ ایک جیت کی جنگ ہوتی ہے لیکن جیتنا تو دور کے بعد مقابلہ بھی نہیں کرتے اور آخری میں اگر آپ احمد وسیم کے شارٹ سیلیکشن دیکھو تو احمد وسیم جو ڈارڈ بول کیل رہا تھا وہ خدا نخصہ کوئی چکے چھوکے کے لیے نہیں کیل رہا تھا وہ سنگل کے لیے پیچھے ہو کے کور کی طرف سنگل لینے کے لیے وہ چار چار پانچ پانچ ڈارڈ بول کیل رہا تھا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے اور اگر آپ میں یہاں پہ یہ کہیں کہ احمد وسیم جان بوچ کے ہار رہا تھا تو یہ غلط نہیں ہوگا کیونکہ یار آپ چھوکے کے لیے آپ چھکے کے لیے تو ٹرائی نہیں کرتے ہو تو پھر لگے گا کیسا اور افتخار احمد نو بال پہ فل ٹاس نو بال فل ٹاس گین اور وہ اس سے اس پہ بھی نہیں کہلا گیا یار تب تو آپ ہٹ کرتے تب تو آپ کو کوئی بیس اکیس بالوں پہ چبیس ستائیس رنس چاہیئے تھے اس بال پہ آپ ہٹ کرتے تو بس میچ ہی ختم تھا پھر لیکن آپ سے تب بھی نہیں ہو پایا اور پھر انیس ویور میں آپ کو دو فل ٹاس ملے ایک فل ٹاس کو آپ نے مس کیا سنگل لیا اس پہ اور دوسرے فل ٹاس پہ جو لکھ پہ بھی تھا یار اس بال پہ کوئی بولر بھی ہوتا تو وہ چکا چوکہ لگا دیتا بلکہ مسک چکا لگاتا لیکن آپ نے اسے اٹھا دیا اسمان کی طرف مطلب آؤٹ ہونا ہی تھا آپ نے اور لگ ایسا نہیں رہا تھا کہ پاکستانی جو بیٹس میں نے یہ جیتنے کے لیے کیل رہے ہیں بلکہ یہ ہارنے کے لیے کیل رہے ہیں اب اس کے پیچھے ریزن کیا ہے وہ تو ہم نہیں سمجھ پا رہے بہرحال اتنا ہیں بس اتنا ہی کہیں گے کہ اگر پاکستانی کرکٹ کو بچانا ہے اور کرکٹ کی بربادی کو تباہی کے پٹھنی پر جس تیزی سے کرکٹ جا رہی ہے اگر یہاں پہ آپ نے روکا نہیں یا پہ آپ نے فول سٹاپ نہیں لگایا تو پھر جس طرح اس ملک کا حال ہے وہی حال اس کرکٹ کا ہونا ہی ہے اور بلکہ تقریباً ہو چکا ہے تو اللہ کرے کوئی سیریسلی ایکشن ہو اس پہ اور پاکستانی کرکٹ کو بچایا جائے اور جو کرکٹ فینس کی دلازاری ہوئی ہے جو دکھ درد ملا ہے پاکستانی فینس کو اس پہ کوئی شاید مرہم پٹی رکھ دیں تو اس ہاپ کے ساتھ کین فیوچر اچھا ہو اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھئے ملیں گے کسی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ